یہ ان ایلو والے جو گھوم رہے ہیں ہماری پرانی پارٹی ہے میں بڑے آدرمان سے کہوں گا یہ جو اب کینڈیڈیٹ کی ووٹ مانگ رہے ہیں یہ ویسے تو بہت طاقتور بن کے گھومتے ہیں مگر ہمارے تیجا کھیڑا فارم کی پڑیا تک جاتے جاتے ان کی چودر ڈھلی ہو جاتی ہے ہے کے نہیں ہے کے نہیں کیونکہ صرف اور صرف ڈھرا کر دھمکا کر اور دبا کر میں نے اور دشنجی نے اس ڈھر کا کھلے آم سامنا کیا تھا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا راج نیتی میں ڈرانے اور دھمکانے کی کوئی جگہ نہیں ہے دبانے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ جنتہ بھی جانتی ہے جنتہ ووٹ دینا چاہتی ہے مگر کمزور کو نہیں دینا چاہتی ہے اس بات سے بھی سہمت ہو کے نہیں اس لیے اس سے اچھا اوسر نہیں آئے گا اور اس سے بڑیا کینڈیڈیٹ نہیں آئے گا میں تو یہ ایک بات آتا ہوں دوسری طرف کانگریس پارٹی کی بات اگر میں کروں تو کانگریس پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ تو خود ایمپورٹ ہو کر کے گئے ہیں کل تک تو وہ ہمارے ساتھ ہی تھے اور میں نہیں مانتا کی کانگریس کے جتنے دوسرے لوگ ہیں میں تو کانڈا جی کو کہہ رہا تھا کہ مجھے سوچنا یہ ملی ہے کہ وہ سب ہمارے سمپرک میں ہیں اور دھیرے دھیرے نہیں ہے تو ہو جائیں گے وہاں تو بہت امیدوار ہیں وہ سارے کے سارے کانگریس تو میرے حساب سے جمانت بھی نہیں بچا پائے گی جو آج کے حالات کہہ رہے ہیں اس لیے اس سے بڑیا موقع اپنے پاس دونوں گٹھ بندن تینوں گٹھ بندن پارٹیوں کے پاس دوسرا اوسر نہیں آنے کا ہے یہ میں آپ کو کہہ کر کے لئے رہا ہوں یہ چناؤ کیوں ہو رہا ہے ہمارے جو مہان نیتہ باہر سے آئے ہیں ہم سب جانتے ہیں اس بات کو یہ چناؤ اسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ میرے چاچا چودری عبی سنگھ جی نے پیچھے استیفہ دی دیا استیفہ کیوں دیا بھائی استیفہ یہ کہہ کے دیا کہ میری بات سے استیفہ دینے سے کینڈر کی سرکار نے تین قانون جو بنائے ہیں ان کے کہنے کے مطابق وہ کالے تھے وہ کالے قانون عبی سنگھ جی جو مانتے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے اور یہ بات کہہ کے استیفہ دیا تھا بیدی جی ہم موجود ہیں آپ کو یاد ہوگا برالا جی بھی موجود ہیں کہ میں تب تک بھی دہان سبا کا مو نہیں دیکھوں گا جب تک میں یہ قانون رد کروا کے نہیں آوں گا یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی بھئی ڈھلے ڈھلے نہ بولو الیکشن جیتنا ہے تو ساری بات کہنی پڑے گا کیا وہ قانون جو کنڈر کی سرکار کسانوں کے ہٹ میں لے کے آئی تھی وہ رد ہوئے کیا نہیں آج میں اس بات کو مانتا ہوں کہ کوئی بھی قانون بنتا ہے اس میں کمی کھامی پیشی ہو سکتی ہے اور کینڈر کی سرکار نرنتر یہ پریاثرت ہے اور ہمارے پارٹی کے نیتا دشن چوٹالا آپ کے اپ مکھے منتری بھی پریاثرت ہیں ترتالیس کسان نیتا ہیں دشن نے کہا کانڈا جی دشن جی نے کہا کہ میری بس اور میں اس بس کا ڈرائیور یہ کھالی بیٹھی پڑی ہے اس میں ترتالیس کے ترتالیس آ جاؤ اور میں مکھے منتری جی کو ساتھ بٹھا لوں گا پردہان منتری جی کے پاس چل پڑتے ہیں جو اس تھالی میں ایسی سبجی آپ کو لگتی ہے آپ کے لئے ہانی کارک ہے وہ ساری نکلوانے کو تیار ہیں مگر ایک بھی آگے نہیں آیا آیا کیا آپ یہ مان کے چلو برامت ماننا آپ یہ مان کے چلو کہ ہمارے والے تو بچارے بھوڑے بھالے ہریانہ کے لوگ بہکاوے میں آگئے یہ کہانی تو پنجاب میں رچی جا رہی ہے آپ اس بات کو مان کے چلو فروری تک بھگوان کرے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ کل ہی ایک آندولن سماعت ہو جائے کسان پریشان نہ ہوں گھر کو جائیں مگر اگر یہ لمبا کھچ گیا تو فروری کے بعد آپ کو پنجاب کا ایک بھی آدمی اس بورڈر پہ نہیں دکھے گا بڑے وشواس سے میں آج آپ کے بیچ میں کہہ کے جائے یہ کھیل کچھ اور ہو رہا ہے اور ہمارے لوگوں کو چہرہ مورہ بنا کر کے جو ہے ان کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جا ٹاندولن کے اندر میں کھلے طور پہ کہتا ہوں کوئی شنکہ نہیں یشپال ملک نے آکے تانڈو مچایا اریانہ میں مچایا تھا اور آج بھی اس طرح سے باہر کے لوگ آ کر کے تانڈو مچا رہے ہیں اور ہمارے والے بھولے والے ان کے پیچھے لگ لئے مگر یہ فروری کے بعد یہ ساری چیزیں پنجاب کے الیکشن کے بعد آپ کے سامنے ہو مگر میرے چاچا جی نے جو بات کہہ کے استیفہ دی تھی یہ کہہ کے دی تھی کہ میں تو یہ رد نہ کرواؤں تو میں ویدان سبا کا مو نہیں دیکھوں گا مگر اب کیا لے کر کے لوگوں کے بیچ میں جائیں گے یہ تو مجھے پتہ نہیں مگر ان کے پاس کہنے کوئی شناو میں کوئی بات نہیں ہے یہ میری بہن بیٹھی میرا انٹرویو لینے آپ دلی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے آپ ہی آئے تھے شاید اور میں سن رہا تھا میرے چھوٹے بھائی ارجن کا بھی انٹرویو انہوں نے یہ انٹرویو میں کہا کہ میرے پتا جی جیت کے جائیں گے اور جیتنے کے بعد بھی اگر یہ رد نہیں ہوئے تو پھر استیفہ دے دیں گے میں سوچ رہا ہوں یہ بات کئی کے نہیں بہن جی آپ کے انٹرویو میں میں گلت تو نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصتہ ویسے تو ہونا نہیں نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی مگر یہ پھر جیت گئے تو آپ ایک بات مان کر کے چلو سوئی فیس دیئے پھر استیفہ دے دیں گے اور سوئی فیس دی پھر استیفہ دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس کچھ رینہ نہیں ودایک نہیں پچھلے سات آٹھ مہینے سے سال سے پھر سات آٹھ مہینے جو ہے چلے گئے تو اینلا آباد کا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر ڈھلے ڈھلے بول رہے ہو ہوگا کہ نہیں ہوگا ویسے بھی میرے چاچا جی کے پاس بہت جمعواریاں ہیں وہ جل یودہ ہیں کھیل رتن ہیں کسان کیسری ہیں وہ وہ جمعواری نبھائیں اور اینلا آباد والی جمعواری ہمارے انکل کو دے دیو گوبند کانڈا جی کو دے دیو اس سے بڑیا موقع اب دوبارہ نہیں آنا میں گلت تو نہیں کہہ رہا کوئی بات اور یہ جمعواری ہماری ہے برالا جی بھی یوں نہیں آئے یہاں بیدی جی بھی یوں نہیں آئے اور ہم بھی یوں نہیں آئے اس بات کو انشور کرنے کے لئے آئے ہیں کہ جس دن اس اینلا آباد کا سہرہ ان کے سر پہ سجے گا تو پھر مکھے منتری منوہر لال جی اور اپ مکھے منتری دشن جی اور ہمارے یہاں سے منتری رنجیت سنگھ جی کے ساتھ میں ان کی بھی کرسی لگانے کا کام ہم کریں گے یہ میں وشواہ صاحب کو دھائیں میرے سے پہلے بات ہو رہی تھا کہ وکاس اینلا آباد کا کون سے نمبر پر کون سے نمبر پر نہیں یہ چودری دیویلال جی کی دھرتی ہے اور آج انہی کے پریوار کے میرے چاچا بھی آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں ان کے پوتے ان کے پڑ پوتے کے روپ میں اور جنرائق جنتہ پارٹی کے ایک پدہ دیکاری کے روپ میں میں بھی آیا ہوں چودری دیویلال جیسا اس دھرتی پہ دوسرا آدمی ہونا نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اور چوٹالہ صاحب نے بھی بہت کام کیے اس میں آپ میں بھی کوئی دور آئے نہیں مجھے شنکہ نہیں کہتے ہوئے ہمارے جلے کے لئے بہت کام کیے مگر چوٹالہ صاحب کی مجبوری اور وہ آپ میرے سے بہتر جان سکتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کوئی اور لے لیا ہوتا تو پھر یہ گڑ بڑ زیادہ ہو جاتی سمجھدار سمجھیں گے اس بات وہ اسی لئے پچھلی بار بھی یہ بات کہہ کر کے گئے تھے کہ بھئی ابے سنگھ جی کو آخری بار جتا دے اور میرا تو آخری بار سمجھ کے مان رہا یہ بات کہی تھی کہ نہیں کہی تھی تو آج آپ کے پاس ان کی بات آپ نے مانی ہم نے بھی صدیب مانی مگر آج آپ کے پاس موقع ہے